اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دیس ایس غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بی ایس ایم آئی ٹی میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کی بات کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سیونٹین جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی فور سے بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے جو سپرنگ اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے جس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس جنوری دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ بی ایس ایم آئی ٹی میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے اس دگری پرگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں سپرنگ اڈمیشن میں تو آپ سیمنٹین جنوری سے اس کی ریجیشن اوپن ہو جائے گی سیمنٹین جنوری سے لے کے تیس جنوری کے لگ بگ ڈیو سٹوڈنٹس آپ جو اپنا بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی ہے اس دگری پرگرام میں اپلائے کرنے کے لیے علی جی بھلے ہیں باقی اگر آپ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی راولپنڈی کے بارے میں مزیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر آف سیرز کے بارے میں سٹوڈنٹس آپ کو بتائیں 125 سیرز جونسی ہیں وہ میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی آفر کر رہی ہے اور دوسرا نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے ان کا جو انٹرویو وہ بھی کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے نمبر جونسے وہ بھی زیادی سی بات ہے میرنڈ لسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں اور جو سکسیسفل کینڈیٹ ہوں گے فارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے فی پیکجز بغیرہ کے بارے میں یا ان کے فیکیلٹی بغیرہ کے بارے میں یا لاسٹ این کا ان کا میرٹ کیا رہتا تھا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا جو لنک ان کی ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا اپلائے کرنے کا لنک لہدہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ 17 جنوری سے آن ورڈ جونس وہ بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی میں اپلائے کر سکتے ہیں تو ڈی ایس ایس آپ کو میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے الیجیبیٹی کریٹیریہ کے بارے میں بات کرتے چلیں تو اس کے لیے آپ کا ایفیس سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے مینز آپ نے انٹرمیٹر میں فزیکس بارلوجی کمیسٹری یا تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہو یا اس کے ایکول آپ کی تعلیم ہو اور آپ کے کم از کم ساٹھ فیصد نمبر ہوں اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ چار سالہ ڈیگری پروگرام ہے میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیا چھے مہمیز ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر ہوں گے اور اگر ہم اس کے دوسرا میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں جو میرٹ ہے وہ ڈیو سٹوڈنٹس مینیمم ٹو میکسیمم کے اگر میں بات کروں تقریبا کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس تک آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کے میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی اس طرح کے جو ٹوپ ٹین آلائیڈ ہیلتھ سائنسز رگریز پروگرام آجائے تو ان کا میرٹ اتنا رہتا ہے اگر آپ اس یونیورسٹی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ کا FSE میں سکور اچھا ہونا ضروری ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کے جو نمبر ہے ڈیو سٹوڈنٹس وہ ایکسٹر سے ملیں گے اور اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز آ جاتی ہیں ان میں جو بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کا جو فی پیکجز ہے وہ تقریبا تھارٹی فائیف تھوزن سے لے کے ففٹی ففٹی فائیف تھوزن کے لگ بگ رہتا ہے اور پرائیفٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کے اگر ہم بات کریں تو پرائیفٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز جونسی ہیں وہ تقریبا من لیک ففٹی تھوزن سے لے کے ٹو لیک پلس تک بھی پار سمیسٹر چارج کر سکتی ہیں اور اس کے بعد کچھ گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز جونسی اور اس میں سیلف سپورٹ کے بہار پر بھی یہ ڈگریز پروگرام آفر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ان کا جو فی پیکج ہے وہ ففٹی تھوزن پلس پہ ہوتا ہے ڈیو سوٹس وہ ون لیک کے لگ بگ اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے ہر یونیورسٹیز کا ایک اپنا کرائیڈ ایریہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سوڈنٹس بھی ہیں سر میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جہاں پیرا میڈیکل انسٹیٹوٹس آ جاتے ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلینکس جہوں سے وہ جابز آفر کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل آپرچونٹیز آ جاتی ہیں فارن کنٹری کے اندر اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اور اس ڈگری پروگرام کی ڈیٹیل کا ڈیٹیل جون سے وہ آر ایڈیس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے لیے آپ اسی چینل کی پلی لیسٹ الائیڈ ہیل سینسز کے نام سے اس کو ویزر کیجئے جہاں میڈیکل کی تمام ڈگریز پروگرام کی جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کیے گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اس کے سپرنگ اڈمیشن اور اس کے بعد اس کے اوڈیوریشن میریٹ بغیرہ تمام چیزوں پر بات کی یہ وڈیو آپ سوڈ ان کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ